یہ صرف تین منٹ کا وظیفہ ہے بس اپنے محبوب کا نام لے کر تین دفعہ سورہ فاتحہ پاڑھ لیں میں چیلنج کر کے کہتا ہوں آپ کا محبوب جہاں بھی ہوگا دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھا ہوگا اسی وقت آپ کی محبت میں تڑپ اٹھے گا اگر تین منٹ کے اندر آپ کے محبوب کی کال نہ آئے تو مجھے عامل ہی مت کہنا یہ محبت کا چیلنج سے کام کرنے والا وظیفہ ہے آج تک میں نے یہ وظیفہ جس کو بھی بتایا اس کا کام ہو گیا آپ بھی ایک دفعہ اس وظیفے کو آزما کر دیکھیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کا کام ہو جائے گا اس وظیفے کو کر کے آپ کسی کے دل میں بھی اپنے لیے محبت پیدا کر سکتے ہیں آپ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں نہایت ہی آسان اور آزمودہ وظیفہ ہے باقی میں وظیفے کی زیادہ تعریف نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی زیادہ تعریف کرنا دانشمندی ہے بس اتنا کہوں گا کہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تب ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی پاورفل وظیفہ ہے تو بینا ٹائم کا زیادہ کیے آپ کو وظیفہ اور اسے کرنے کا طریقہ کار بتاتے ہیں وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار یوں ہے کہ آپ نے کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد جہاں پر آپ نے نماز پڑھی ہے وہیں پر بیٹھ جانا ہے اور اپنے مقصد کو اپنے دل میں رکھ کر اول آپ نے تین مرتبہ درود شریف اپاڑھ لینا ہے پھر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے دل پر رکھ کر صرف تین مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور تصور میں اپنے محبوب پر دم کر دینا ہے آخر میں تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور تین مرتبہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اسی طرح کہنا ہے یا اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے محبوب کا میرے محبوب کے دل میں میرے لیے جائز اور سچی محبت پیدا کر دے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور واپس چلے آنا ہے انشاءاللہ ایک ہی دن کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا ورنہ اس وظیفے کو تین دنوں تک کریں ضرور آپ کا کام ہو جائے گا باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں ملتے ہیں کبھی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ